موسیقی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دعیمان ابدا علیہ حبیب اکمن زانت پہل سلو وزد سامن اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالی ہے ان کو اس دن کا بھاری خوف و غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے یعنی ان کے قبر سے اٹھتے ہی ان کو لینے آئیں گے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں قیامت کی سختیوں کا بیان ہے اور مختلف انداز ہے جیسے جیسے لوگوں کے حالات جیسے جیسے ان کے عقائد جیسے جیسے ان کے کرتار تو مختلف پہلیوں میں قیامت کا حال بیان فرمایا گیا ہے قرآن و حدیث میں اور امانیات میں جب آپ دیکھتے ہیں امان بالغیب میں آخرت کا حصہ حساب کتاب جو ہے وہ بھی داخل ہوتا ہے لیکن قرآن کریم نے اسے الگ سے بھی بیان فرمایا اس کی اتنی اہمیت ہے اور متعدد جگہ قیامت کے حالات بیان فرمائے گی یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کی حاشیوں کو اگر ملا کر جس میں مفہوم ہمیں باعثان ہو سمجھنا اسے پڑھا جائے تو فرمایا گیا ہے کہ ان کو اس دن کا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کے قبر سے اٹھتے ہی ان کو لینے آئیں گے حَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اب اس ساری سختی میں یہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ جللہ شانو اتنا کرم اور احسان جن پر فرمائیں گے کہ اس دن کے جس دن ماں بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی وہ سور کا فونکا جاننا کہ جانور جو ہیں حاملہ وہ بچے گرا دیں گی اور کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ اپنے آپ سے بندہ اس کی کوئی توجہ نہیں ہوگی ذات اور اپنے وجود پر بھی جو خیال ہے وہ اس کا قائم نہ رہ پائے گا اس دن اس کیفیت کے حامل کہ وہ قبر سے اٹھ رہے ہوں اور انہیں اللہ کے فرشتے آ کر لے رہے ہوں انہیں خوشخبری دے رہے ہوں انہیں اس خوف سے نجات کا سبب بن رہے ہوں وہ کیسے لوگ اسی رکوع میں جب آپ ابتدا میں جاتی ہیں یہ سورہ الانبیاء کی آخری حصہ ہے تو اس میں جب آپ اس آیہ کریمہ کے رکوع کا پہلا حصہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ جللہ شانو نے ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا قُفْرَانَ لِسَائِهِ وَإِنَّ لَهُ قَاتِبُونَ فرمایا ہے پس جو نیک کام کرے گا اور ایمان والا بھی ہوگا پس جو نیک کام کرے گا اور ایمان والا بھی ہوگا سو اس کی محنت ضائع جانے والی نہیں اور بے شک ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اسی رکوع میں جو اگلا حصہ ہے اس میں وہ آیہ کریمہ ہے جو میں نے تقریباً اس کے درمینی حصہ میں آتی ہے جو پہلے تلاوت کی صاحبی ایمان ہونا یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ بندے کو ایمان نسید اس کے بعد آمل الصالحات قرآن کریم یا ایوالناس ارشاد فرماتا ہے یا ایوالغافرون ارشاد فرماتا ہے یا ایواللہزین آمنوا ارشاد فرماتا ہے لیکن ہر ارشاد میں جب اس ارشاد کے معنی و مفاہیم کو دیکھیں گے تو یہاں جب یا ایواللہزین آمنوا تو کیا یہ خوبصورت عطا ہے کہ یہ ایمان اللہ عطا فرماتا ہے جنہیں یہ ایمان عطا فرماتا ہے انہیں رب قائنات بکارتا ہے اور یہاں جو اس آیہ کریمہ مرشاد فرمایا گیا کہ پس جو نیک کام کرے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ پس جو نیک کام کرے گا اب نیکی کا انحصار بران فرماتا ہے وَهُوَ مُؤْمَنُمْ اور وہ ایمان والا کیوں چونکہ نیکی تب ہوگی جب ایمان ہوگا اور ایمان آخرت تک ایک ایک چیز کا ادراک اور اس کی پختگی جو ہے وہ نصیب کرنے کا سبب بنتا چلا جائے گا وگرنہ کوئی ظہری پہلوں میں اگر عمل ایسا ہے جس سے مخلوق مستفیض ہو رہی ہے تو جو عمل کر رہا ہے صاحب عمل کی کوئی توقع ہوگی اس کی توقعات دنیا ہی کی حدود میں ہوگی اس سے باہد تو وہ دیکھ ہی نہیں رہا اس سے باہد تو اس کا اقرار ہی نہیں ہے وہاں اس کا انقار ہے تو دنیا کا بدل اللہ کریم کوئی بھی ایسا عمل جو اچھا ہو لیکن ایمان نہ ہوت اس کا بدل اللہ کریم دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں چونکہ صاحب عمل آخرت دیکھی نہیں رہا اس کی مطلوب و مقصود دنیا ہے تو اسی دنیا میں اس کا بدلہ اسے مل جاتا ہے لیکن جب صاحب ایمان کی بات آتی ہے یا ایواللہزین آمنو یا ایوالناس سے یہ حصہ جسے نصیب ہوتا ہے یا ایواللہزین آمنو اسے اللہ جللہ شانو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے عمل صح لے ہوں یعنی اس کی زندگی ایسی بسر ہو اس اقرار کے ساتھ جیسے اللہ کریم نے پسند فرمای ہے جیسے اللہ کریم نے حکم عطا فرمای ہے اب یہ الگ موضوع ہے کہ اگر آپ آپ اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم اپنی عبادات کو دیکھیں تو یہ گمان گزرتا ہے کہ شاید تعمیل حکم جو ہے یہ مشکل کام ہے اور یہ بالعموم سننے میں بھی بات آتی ہے کہ یہ مجاہدہ ہے مشکل ہے یقیناً ایک مجاہدہ تو ہے لیکن جب ہم اپنے لفظ اس کے ساتھ مشکل کا اور اپنی قیفیت جوڑتی ہیں تو ناشکری کی طرف بات جانا شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ میرے اللہ نے مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرما تو یہ وہ قیفیت ہے جو شکر گزاری کی طرف بھی جاتی ہے اور اس محنت اور مجاہدے میں مزید تقویت ملتی ہے بندے کو قوت نصیب ہوتی ہے اسی پہلو میں یہ اللہ کا احسان ہے کہ جہاں اس نے پیدا فرمایا یہ زمین و آسمان کا مالک ہے تو یہ اوقات بھی اسی کی ہیں یہ شب و روز بھی اسی کی ہیں یہ ماہ و سال بھی اسی کی ہیں اور اسی نے عطا فرمایا اس تمام مقصد میں اگر اس عرصے کا جائزہ لیں تو ان اوقات جو اللہ ہی کی ہیں اسی نے پیدا فرمایا ہے اور اسی سے مخلوق اس تخلیق سے جس سے استفادہ کر لیا ہے اس میں اللہ کریم نے اوقات میں بھی ایک خرق رکھا ہے مخلوق تو ساری ہے اس میں افضل الخلق پیدا فرمایا اس افضل الخلق میں اپنے مقربین پیدا فرمایا انبیاء پیدا فرمایا ان میں رسول پیدا فرمایا علوالعظم رسول پیدا فرمایا مبوس فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اسی طرح جب آپ اوقات زندگی کو دیکھتے ہیں اس وقت کو دیکھتے ہیں اس ماہ و سال کو دیکھتے ہیں تو سارا وقت اللہ کا ہے لیکن اس شب و روز میں کچھ اوقات ایسے ہیں جو اللہ کریم نے جنہیں مزید ایسی اہمیت عطا فرمائیے کہ ان میں برکت رکھ دیا ہے مزید برکت رکھ ساری برکت ہے لیکن مزید برکت رکھ دی گئی ہے جیسے آپ بالعموم اوقات میں دیکھتی ہیں کہ سب سے خوبصورت وقت جو ہے وہ تحجت کا ہے اس وقت کی جو عبادت ہے اس کا اپنا مقام فرض جب نماز کے ادایگی کے بعد آپ رکوع سجود دیکھتی ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے اس وقت کا رکوع سجود جو ہے وہ عالی ہے اس وقت کو اللہ کریم نے برکت عطا فرما دی اسی طرح آپ ایام میں آتی ہیں اور ان ایام میں اللہ کریم نے جمعہ المبارک کو برکت بنا دی سارے دن اسی کی ہیں سارے اوقات اسی کی ہیں کسی ایک لمحے کو کتنی برکت عطا فرما دی یہ اس کی شان ہے لیکن جب آپ دنوں میں دیکھتے ہیں تو اللہ جللہ شانوہو نے جمعہ المبارک کو جو ہے وہ باقی ایام میں فضیلت عطا فرما دی اسی طرح جب آپ مہینوں کو دیکھتے ہیں آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں تو اسلامی مہینے آتے نہیں ہیں رمضان المبارک وہ برکت مہینہ ہے جو مہینوں کا سردار مہینہ ہے اس میں پھر وہ جو دن کے اوقات ہیں یا ہفتے کا دینے وہ بھی داخل ہیں پھر اور خصوصیت اسے عطا فرما دی کہ آخری عشرے میں اللہ کریم کے وہ لوگ جن پر اس کا خصوصی احسان ہوتا ہے انہیں توفیق بخشتا ہے کہ وہ متقف ہوتے ہیں اور دارِ دنیا کی وہ وہ حالات جن میں بلعموم جائز حصوں میں بھی اجازت ہے جیسے آپ دن میں حلال کھانا کھا سکتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں روضہ دار دن میں حلال کھانا جو ہے وہ نہیں کھا سکتا اس کا روضہ جو ہے وہ ختم ہو جائے ٹوٹ جائے تو وہ حدود جو ربِ قائنات نے جن کی اجازت اتا فرمایے اس کی خوشنودی اس کی حکم کی تعمیل میں بندہ ان امور سے بھی رک جاتا ہے جو بلعموم دنوں میں اس کے لئے جائز پھر جو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں وہ عبادات کرتا ہے دن بر روضہ رکھتا ہے خال رکھتا ہے اپنی نگاہ کا کلام کا زبان کا قوتِ گوائی سے سماعت تک کے حصوں کو اتیاد کرتا ہے کہ ماز بھوکھا رہنا جو ہے صرف یہی روضہ نہیں ہے حدود و قیود جو شریع ہیں ان سب حدود کے اندر رہنا جو ہے پھر اللہ کریم سے توقع رکھنا اس سارے کے باوجود جو بلعموم زندگی ہے اس سے پھر کٹ کر اس آخری عشرے میں جب بات آتی ہے متقف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء زمانہ میں پہلے دس دن اعتقاف فرمایا دوسرے دس دن اعتقاف فرمایا پھر تیسرے دس دن اعتقاف فرمایا شب قدر کے لئے اور اللہ جللہ شانہو نے تیسرے عشرے میں شب قدر عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر عطا فرمائی گئی ہے آخری عشرے کی تاقراتوں میں اب پانچ تاقراتی ہیں جن میں سس رمضان اور مبارک اگر آپ دیکھیں تو ایک تو گذر بھی گئی اسی طرح جب اعتقاف کے حوالے سے ہمیں حدیث سے ملتا ہے تو روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر اعتقاف فرمایا دائر دنیا سے پردہ فرمانے تک اور امہات المومنین نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اعتقاف فرمایا متقف اور ایک روایت ملتی ہے کہ ایک سال کسی سبب آپ اعتقاف نہیں فرما سکے ایک مثال ملتی ہے لیکن آنے والے سال آپ دن نے پھر بیس دن کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف فرمایا اب اس اعتقاف متقف یہ اعتقاف کیا ہے اعتقاف کہ اگر آپ لغوی حصوں میں جائیں گے تو کسی شہ سے منسلک ہونا اور اپنے آپ کو روک لینا جوڑنا اور وہاں روک لینا کسی شہ سے بھی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ ہے یہ ادنہ ہے یہ ایک کیفیت حال ایسی ہے متقف اعتقاف کسی شہ سے جڑ کے رک جانا اپنے آپ کو وہاں روک لینا لیکن جب آپ اس کا معنی یا مفہوم شریع معنوں میں لیں گے تو اللہ جل شانو کی خوشلودی اور اس کی رضاق کے لیے خان خدا مسجد میں متقف ہونا وہاں اپنے آپ کو روک لینا کہ اللہ کریم کی عبادت میں بندہ مہم اب جب اعتقاف کی بات آتی ہے تو سنت اعتقاف بھی ہے اور نفلی اعتقاف بھی ہے نفلی اعتقاف غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے رمضان المبارک میں بھی ہو سکتا ہے دن کے کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے دن اس اعتقاف کرنے والے کی مرضی ہے اب جب اعتقاف کہاں ہو سکتا ہے اس میں جو امہ اقرام بحث کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں جہاں ازان اور جماعت ہوتی ہے بہت تو اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے لیکن بلہم جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں جہاں جماعت ہوتی ہو ازان ہوتی ہو جماعت ہوتی ہو اس میں اعتقاف کیا جاتا اب نفلی اعتقاف تو کچھ وقت کچھ دنوں کا بھی ہو سکتا رمضان المبارک میں ہو سکتا غیر رمضان میں اور عموما جو علماء کرام ہیں وہ یہ ترغیب بھی دیتی ہیں کہ جب آپ مسجد میں جا رہے ہوں تو مسجد میں کوئی فضول گفت کوئی اعتقاف کے علاوہ بھی درست نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا داری کے معاملات اور گپ شپ کی جائے یہ ویسے بھی درست تو جو وقت مسجد میں میسر آئے نصیب آئے اسے نفلی اعتقاف کی نیت سے بندہ داخل ہو یہ دیر وہاں رہے یہ کیفیت بھی اسے نصیب ہو اور اس کی اتنی اہمیت ہے ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی نسبت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حضرت عمر فاروق نے ارز کیا کہ اہد جہلیت میں میں منت مانی تھی ایک رات کا اعتقاف مسجد الحرام میں کروں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منت کے متعلق کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو منت پوری کرو اب وہ منت کب کی تھی اس کے بعد آپ امان لائے لیکن اس منت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اب وہ ماننا وہ اقرار حق پر آ گیا ہے تو اس نیت کو جو ہے یا اس عمل کو بلندی نصیب ہوگی نور امان سے پہلے تو رواجات قرآن کریم جو بیان فرماتا ہے کہ ان کی عبادت کیا تھی ان کا تواف کیا تھا بیعت اللہ شریف سیٹیاں بجاتے تھے شور و غوغہ کرتے تھے تو وہ اہد جہلیت کا اتقاف کیا ہونا تھا لیکن یہ عمل اتنا پسند دیدہ ہے کہ جب اس بات حضرت عمر فرغ نے تعالیٰ نے عمر نے آج اسے پسند فرما فرما تو نظر پوری کرے تو جب اتقاف سنت کی بات آئے گی تو متقف ہونا یہ اتقاف سنت ہے لیکن یاد رکھیں بھلے بات نفل کیو ابتدا سے پہلے تک یہ بات ہوتی ہے آپ نفل بھی ابتدا کر لیں تو پھر اس کی ادائیگی فرض کے حکم میں آجاتی ہے سنت اتقاف بیٹھنا یہ اللہ کریم کا احسان ہے آپ کو نصیب ہوا اللہ توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے لیکن جب آپ سنت اتقاف بیٹھی ہیں تو پھر اس کے وہ ضابطیں جو جن کا حکم ہے اور جو احتیاط کرنی ہے اسے ضرور ملعوض خاطرہ رکھیں اس لئے کہ سنت اتقاف تو شروع کر دیا اب اس کی تکمیل اسی طرح آئے گی جیسے فرض کا حکم ہوتا تو اس تکمیل میں کونی دنیا کہیں باگی جا رہے کہ میں نے روز اپنے فون کو استعمال کرتی ہوئے ساری باتوں اور ساری خبروں سے باخبر رہنا اس کا مقصد یہ کہ جہاں جتنی اجازت میری اپنی کلام کی بھی تھی اسے بھی میں نے چھوڑا اور اس قیفیت کے حصول کے لئے سرگردہ ہوں جو اصاف ملکوتی ہیں فرشتے کھاتے نہیں ہیں انہیں بھوک نہیں لگتے یہ عرضہ ان کے ساتھ نہیں انہیں نیند کی تنگی نہیں تھکتے نہیں اللہ کریم نے انہیں پیدا ایسے فرمائے اب اس مکلف مخلوق اللہ کی رضا کے لئے ویسے اصاف اختیار کرنا جو فرشتوں کے ہیں کہ یہ کھا بھی کم رہا ہے یہ سو بھی کم رہا ہے یہ ہمہ وقت عبادت کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے تو پھر لئے کرتا ہے قرآن کریم بیان فرماتا ہے جس کا عمل اچھا ہے وہ اس کے لئے ہے اور جس کا عمل اچھا نہیں ہے غیر صالح وہ بھی اس کے لئے ہے یعنی دونوں اس کا بدل پا لیں گے روضہ وہ عبادت ہے جس کے لئے اللہ کریم فرماتے روضہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں عطاف ہوں تو رمضان المبارک میں روضہ دار کو یہ قیفیت کہ اسے تیسرے عشرے میں متقف ہونا نصیب ہو رہا ہے تو یہی تو میں آیاء کریمہ تلاوت کر رہا ہوں فَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا کفران عالی صاحب اس کا عمل کیا پس جو نیک کام کرے گا تو یہ اللہ کی توفیق سے متقفین جو ہیں ایک سہلے اور نیک عمل کے لئے اپنی محنت اور مجاہدہ کر رہے ہیں یہ اس کی توفیق اب جب آپ سنت اعتقاف میں ہیں تو پھر اس میں اعتیاد ضروری ہے مسجد میں ویسے بھی یقین رکھیں اور اعتیاد فرمایا کریں مسجد میں یہ ہم عمومی پوچھ لیتے ہیں نا کہ آپ کا کیا حال ہے مسجد میں یہ پوچھنا بھی درستہ نہیں فکر سے بحث دیکھیں اعترام جو مسجد کا ہے تو یہ جو بالعموم ہم حال چال پوچھتی ہیں نا عام دنوں میں میں صرف اعتقاف کی بات نہیں کر رہا اعترام مسجد کے جو حصہ ہے اس میں کر دیکھیں ہم حال والے پوچھتے ہیں نا کہ جی سنائیں اور کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں خریصے ہیں یہ بھی پوچھ مناسب نہیں درست نہیں اعترام مسجد میں پھر آپ غور فرمائیں کہ رمضان اور مبارک ہو پھر بندہ سنت متقف اعتقاف سنت کا تو اس میں کتنی ضرورت ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کلام ہی نہیں کرتے پانی بھی مانگنا ہوتا ہے ایسے کہتے ہیں کہ پانی دیں یہ مقروحات کی طرف بات سلے جائز کلام کر سکتے عبادات کر سکتے ہیں آپ دینی حصہ پڑھنا پڑھانا اور بعض جو علماء کرام وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دین سے متعلق کوئی دینی سکتے ہیں لیکن ایک حتمی بات ہے کہ موضوع دین ہی ہو دنیاوی امور جو ہیں وہ نہیں دینی امور جو ہیں ان پر اور اس کی ایتیات اتنی ضروری ہے کہ جب آپ اس کے فاسد ہونے کے حقامات کو دیکھتے ہیں تو فرمای جاتا ہے کہ اگر بھولے سے بھی آپ نکل گئے نہ باہر تو فاسد ہو جاتا جب فاسد ہو گا تو پہلے حکم سنت سے شروع کیا ادائیگی فرض میں تو پھر لوٹانا پڑے ہم جب معاملہ دو افراد کے ماں بہن دیکھتے ہیں نا ہم کلام بھی سمل کر کرتے ہیں کیوں کہ اگلے کو ناگوار نہ گزرے یہاں بندگی کی حکم میں اللہ کی رضاق کے لئے کوئی بیٹھا اور اسے اتنا لحاظ بھی نہ ہو کہ میں اللہ جللہ شانو کی رضاق کے لئے بیٹھا اسے خیالی نہ میں کہاں بیٹھا تو وہ تو بینیاز ہے ہم مہتاج ہیں ہماری ضرورت ہے تو معزد سامین کرم اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ آپ کو اپنی ساری زندگی کی تگو دو میں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ آپ اعتقاف کے لئے مسجد میں پہنچیں الحمدللہ اسے اس پہلوں میں دیکھنے کی بجائے کہ میں نے کمال کیا اسے اس حقیقی پہلوں سے دیکھیں کہ میرے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرما بات اور صورت بدل جائے جی جب ہم اپنی نسبت لیں گے تو نقاط نقاط محسوس ہوگی تھقاوٹ تھقاوٹ محسوس ہوگی ایک جگہ کا رکنا تنگی کا کوئی نہ کوئی کیفیت اور حال جب وارد ہوتا رہے اسے جب اس کی عطا کے پہلوں میں دیکھیں گے اپنی کمائیگی کا احساس جاتے ہوئے تھکتے ہوئے مزید رقوع سجود کی توفیق نصیب ہوتی چلے جائے گی یہاں کا جب جو شب و روز کا تقسیم کار ہے یا جو انہوں نے اپنی تربیتی حصے تشکیل دی ہیں انہوں میں میں نے ارس کیا تھا کہ بہت سخت نہ رکھیں آرام کا وقت اتنا رکھیں تاکہ سہولت رہ لیکن جو آرام کا وقت ہے اس میں یہ پابندی کوئی نہیں ہے کہ اگر لکھا ہوا ہے کہ فجر کے بعد اتنی دیر آپ نے سونا ہے تو ضروری یہ سونا ہے اگر اس میں کوئی تلاوت کرنا چاہے تو پابندی تو نہیں پھر اسے بالعموم تاکہ وہ جو نیا بندہ ہے جو بالعموم رواجات بن چکی ہیں کہ مسجد میں ہم اعتقاف کرتے ہیں اور باقی تو پردہ لگا دیتے ہیں ساری مسجد میں لیکن اس پردے کے اندر جو ایک محفل سجی ہوتی ہے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ملنے لوگ آ رہے ہوتی ہیں پیغام بندہ دے رہا ہوتا ہے افتار بدل بدل کر عزید داروں سے آ رہی ہوتی ہیں اور پھر ایک پوری بارات ہوتی ہے چاند رات لینے جاتی ہے پورا شور ہو ہوتا ہے تو وہ بھی ایک حال ہے لیکن سارے سے کٹ کر جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو گیا تو پھر اس بیٹھنے کا کیا مان اللہ کریم کا احسان جب اس قیفیت سے آپ متقف ہوں گے توفیق عبادت بھی مزید بڑھ جائے دنیا کی زندگی ہے یہ ایسے دیکھتے بدلتی جاتی ہے بندہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے بدل بھی جا رہی ہوتی ہے بندہ مان نہیں رہ ہوتا لیکن زندگی منوار رہی ہوتی دل نہیں چاہ رہا ہوتا دیکھ تیوئے نہیں مان رہ ہوتا لیکن بدل رہی ہوتی ایسے بدل رہی ہوتی ہے جیسے دن چڑھتا ہے تو سورج تلوہ دن کی روشنی بڑھتی گئی لیکن پھر غروب کی طرف اگر آپ شام کو بیٹھے کہیں میں نہیں مانتا دن غروب ہو رہا تو بھئی کہتے رہا دن تو تمہیں بھی نظر آ رہا ہے غروب ہو رہا حدی تو اس کی ختم ہو رہی ہے خن کی بڑھ رہی ہے اسی طرح ہم اپنی زندگی کے جو شب و روز ہیں مانیں یا نہ مانیں ہمیں اپنا وجود ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میاں وقت گزر رہا ہے ہر لمعہ جو ہم بسر کرتے ہیں وہ گزر جاتا ہے بسر کر لیا یہ سمجھ آ رہی ہے تو گزر گیا یہ سمجھ نہیں آ رہی بسر بھی تو خود ہی کیا جو بسر کیا تو گزر تو گیا تو جو اوقات اس زندگی میں اللہ کی عبادت میں بسر کرنا نصیب ہوں یہ اللہ کریم کا احسان نہیں تو اور کیا ہے اس لیے یہ کوشش فرمائیں کہ اس وقت کو خالص یہ جو کیفیت ہے نیک حضور حق کی ہر عبادت کے بے شمار عنامات عجر اور ثواب کے پہلوں میں بھی اور دنیا وی منفعت میں بھی اگر روزہ اللہ کریم نے فرمایا میرے لئے اور میں نہیں عجر دینا آئے تو دنیا میں آ کر اس کی بحث کرو گے تو تمہیں طب کہے گی کہ سال بھر میں بارہ مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے جس کا کچھ وقت میدہ خالی رہ تمہاری شہد بہتر ہو یہ الگ بات ہے لیکن جب بندہ عبادت کے پہلوں سے دیکھتا ہے تو رمضان المبارک یہ برقات یہ بندے کو کنن بناتی ہیں پختہ کرتی ہیں یہ عبادت وہ کہتے نا رمضان المبارک گزر گیا حضر رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہا کرو رمضان گزر گیا اس کی برقات ایسے رمضان بسر کرنا نصیب ہو کہ اس کی نماز نماز تک جمعت المبارک جمع مت المبارک اور رمضان المبارک آنے ولی رمضان المبارک تک اس کی برقات ایسے بھی ملتی ہیں کہ اگر کوئی گناہ ایک قبیرہ نہ کر بیٹھے تو یہ حفاظت فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا حضر احمد اللہ تعالی یہ نہیں پسند روز کے تبدیلی ہے اس کی برقات کہاں چلی گئی ایسے رمضان المبارک میں اپنے اوقات اور اپنے عبادات کرو ایسے مہورو کہ آنے والے رمضان تک یہ برقات تمہیں پہنچائیں تو جب ہم اسی کیفیت کو دیکھیں گے تو خروجہ دار ایک ایسی کیفیت ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر روز دار کو حضور حق کی ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے حضور حق کی کیفیت شاید لفظ جو ہیں یہ مانا نہ کر رہے ہوں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہمارا ایمان ہے اللہ ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے تو یہ حضوری کی کیفیت یہ وہ عبادت ہے جو ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ماننا اقرار باللسان ایک ہوتا ہے اس اقرار تصدیق میں دل سے مانتا ہوں اس کے ساتھ پھر ایک کیفیت ہوتی ہے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ چھنڈی شہ وہ بھی جلائے گی یا گرم شہ جلائے گی اس گرمی کے ساتھ ہاتھ لگے تو جو سمجھ جاتی ہے اس کی کیفیت بتلانے سے زیادہ ہوتی اسی طرح یہ وہ عبادت ہے کہ ہر روزدار کو ایک حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے مثلا یعنی کیسے ابھی آپ خود مانیں گے کوئی وہ بندہ جس کا روزہ ہو بھلے اسے پیاس لگی ہے بھلے اسے بھوک لگی بھلے مخلوق میں بھلے اکیلا بھلے وضو کے لیے وہ کلی کرنے کے لیے پانی موں میں لے لے حلق تک تراوٹ نہیں جانے دے گا اس وقت کون دیکھ رہا ہوتا ہے اسے اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے روزدار کی ایمان کی کیفیت اس درجے کی ہوتی ہے کہ وہ قرب الہی اس پر سب سے زیادہ ہوتا اس وقت وہ کہتا ہے یہ تراوٹ بھی گلے میں چلی گئی لوگوں کے سامنے روزدار ہوں گا لیکن میرا روزہ نہیں رہے گا تو یہ ایسی عبادت ہے ہر روزدار کو اپنے اپنے درجے میں ایک حضور حق کی کیفیت نصیب ہو پھر اس میں وہ وقت نصیب ہو جائے جس میں کلی طور پر بندہ اپنی اس کوشش کے آخری حصوں تک چلا جائے کہ اصاف ملکوتی ہوں اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے ایک دوسری کی معاملت فرما کریں ایک دوسری کیلئے بہتری بھلائی آسانی کیا کریں اور اللہ کے لئے اپنے عبادات میں متوجہ رہا کریں عبادت کا کرنا اور اس کی گئی عبادت میں متوجہ رہنا دھمین آسمان کا فرق پیدا کر دے تو جو بھی نصیب ہو رہا ہے اس میں متوجہ رہے ادم توجہ پر ہم جیسا انسان ہماری بات کاٹ دیتا ہے کلام پسند نہیں کرتا بات مجھ شکر رہے دیکھ کئی اور رہے سوچ کچھ اور رہے تو یہاں بسوجود ہونا ہے اور ان سجدوں میں بھی اگر معاملات دنیا کی اور خواہشات ذاتی لے کر ہم بیٹھیں گے تو کیا سجدہ ہوگا اس لیے یہ کوشش فرمائیں کہ متوجہ رہا کریں قرآن کریم کی تلاوت ہے نوافل ہیں اور فکر نہ کریں آپ اٹھے نہ اٹھے ان صوفیان نے آپ کو اٹھا کر کڑا کر دینا ہے لیکن خوش ہو کہ عبادت حصول اس سے اللہ کریم میرا اور آپ کا حمی ناصر ہو ہماری کمزوریاں کتایاں معاف فرمائے ہمیں ایسی کیفیت اس دار دنیا کی زندگی میں عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ جللہ شہانو کی رحمت کو دیکھ رہے ہوں اس دن کہ جس دن لوگ سختی سے گبر آ رہے ہوں اس کے کرم اور اس کے احسان سے اس دن تسلیہ نصیب ہو دنیا کی زندگی ایمان کی نصیب ہو اور دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب ہو وآخر دعولان الحمدللہ بلہ